گیورگے یہاں آکر میری مدد کرو تم یہ خود کر لوگی ویلنٹینہ اور گیورگے کسان ہیں فیلحال انہیں اپنی زمین کے صرف ایک ہیکٹر حصے تک رسائی حاصل ہے اس کا باقی حصہ ٹرانس لسٹیریا کے الہتی پسند علاقے میں واقع ہے جو ان کے گاؤں کچیہری سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے جنوری کے بعد ان کو یہ زمین تب چھوڑنا پڑی جب پرانس لسٹیریا میں خود ساختہ حکام نے مالدوہ کے کسانوں پر پابندی آئیت کر دی تھی سن 2006 کے بعد اب یہ تیسری یا چوتھی بار ہو رہا ہے پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ ہمیں اپنی زمین تک رسائی نہیں تھی اور ہم دو تین سال تک اس پر کام نہیں کر سکتے تھے اور یہ سارا کام دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل ہوگا گیارگے اور ویلنٹینہ کے بچوں نے ایک سال پہلے ہی مالدوہ چھوڑ دیا اب یہ دونوں بھوڑے کسان اپنی مدد آپ کے تحت موسم خصا تک فصل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی امید نہیں ہے اب ہم بھوڑے ہو چکے ہیں ہمارے سارے بچے چلے گئے وہ دراصل یہاں کی صورتحال کی وجہ سے چلے گئے تناو کی یہ صورتحال تین دہائیوں سے زیادہ پہلے شروع ہوئی تھی 1990 کی دہائی کے عوائل میں مالدوہین فورسز نے روس نواز الہت کی پسندوں سے جنگ کی موسکو نے تب ہی روسی فوجی دستے ٹرانسنسٹیریا میں تائنات کر دیئے یہ ایک ایسی ریاست ہے جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا لیکن اسے روس کی حمایت حاصل ہے مالدوہ کے سابق فوجی یوری اور ان کے ساتھی والیریو نے یہ جنگ لڑی تھی اب وہ پریشان ہیں کہ حالات پھر سے خراب ہو جائیں گے یہاں کی عبادی کے لیے نکلو حرکت کی آزادی نہیں ہے فیری کے علاوہ اس خطے میں سامان کی نکلو حرکت بھی ممنوع ہے اور اس طرح اظہار رائی کی آزادی بھی نہیں یہ فیری بہت اہم ہے اس کی مدد سے مالدوہ کے شہری ٹرانسنسٹیرین بارڈر کنٹرول کے پاس جا سکتے ہیں دریائے جنیسٹر مالدوہ اور اس سے الہدہ ہونے والے علاقے کو جدا کرتا ہے جیوری اور والیریو کا کہنا ہے کہ موسکو کا ٹرانسنسٹیرین کو مالدوہ پر حملی کے لیے استعمال کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے لوگ پریشان ہیں آپ پوٹن سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں وہ آج کچھ کہے گا اور کل کچھ کرے گا ہمارے پاس الہتی پسندوں کے زیرے کنٹرول ٹرانسنسٹیرین علاقے میں ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے روسی فوجی جو بازابتہ طور پر پیس کیپنگ مشن پر ہیں علاقے پر نظر رکھتے ہیں لیکن مالدوہ کے زیرے کنٹرول علاقوں میں بھی روس نواز آوازیں موجود ہیں یہاں کچھ لوگ کھل کر پوٹنگ کی حوایت کرتے ہیں لیکن مالدوہ کی حکومت یورپی اینین میں شاملیت حاصل کرنا چاہتی ہے ان کے مطابق روس مالدوہ کو غیر مستقم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور ٹرانسنسٹیریا سے سامان کے لیے نئے متعارف کردہ کسٹم قواعد ضروری ہیں میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ٹرانسنسٹیریا خطے میں معاشی صورتحال خراب ہے لیکن مالدوہ کو اس کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرائی جائے ایسا یوکرین کی وجہ سے بھی نہیں ہے بلکہ یہ یوکرین کے خلاف روس کی جاریت کا برا نتیجہ ہے گیورگے اور ویلنٹینہ کہتے ہیں کہ جب تک الہت کی پسندوں کے ساتھ تنازع جاری ہے تب تک حقیقی استحقام ناممکن ہے اور دریائے ڈینیسٹر کے دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے ایک پائدار حل کیا ہوگا یا خطے کے لیے موسکو کا کیا منصوبہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا